مسجد میں دوسری جماعت کا کیا حکم ہے دیکھیں ایک بھائی صاحب ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ مسجد میں دوسری جماعت کا کیا حکم ہے شاید ان کی پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسجد میں ایک نماز کی جماعت ہو چکی جو پہلی جماعت ہوتی ہے جس زور کی نماز ہے اس کی اذان ہوئی اس کا وقت ہوا اور جماعت ہو چکی ہے تو اب اگر کچھ لوگ آتے ہیں وہ دوسری جماعت بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت بنا سکتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت نہیں بنا سکتے ہیں یہ علماء کا اختلاف ہے ان کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں لیکن یہ سوال ہمارے پاس آیا تو اس سسلے میں ہم جو راجے سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بتاتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں ہماری اس اسلحے میں معلوماتی ہے کہ اگر ایک جماعت ہو چکی ہے مزید میں اور دوبارہ کچھ لوگ آئے اور جماعت بنانا چاہتے ہیں تو وہ جماعت بنا سکتے ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ شرطیں کیا ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن اسے پہلے یہ بتا دیں کہ ایک جماعت ہونے کے بعد دوبارہ مزید میں اگر لوگ کسی عزر کے بنا پر آئے تو جماعت بنا سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کے دلیل سنن ترمیزی وغیرہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جَعَرَجُلْ وَقَدْسَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کی آب سلام مسجد میں نماز پڑھ چکے فارغ ہو گئے اس کے بعد ایک شخص آیا یعنی آب سلام کے امامت میں نماز ہو چکی ہے جماعت ہو چکی ہے اس کے بعد کوئی صحابی اندر آئے نماز پڑھنے کے لئے اور ان کی جماعت چھوڑ گئی فقال تو آب سلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بعد میں آئے ہیں لیٹ سے آئے ہیں ان کو جماعت نہیں ملی تو آپ نے کیا فرمایا کہا ایو کم یتجرو اللہ حادہ کہ کون شخص ہے جو ان کو فائدہ پہنچائے یا بعض راتوں میں آئے ان کے لئے صدقہ کرے یعنی اشارہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ کون ہے آدمی جو ان کے ساتھ جماعت بنا کے نماز پڑھ لے فقام رجلن فسلماؤ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا پھر دونوں نے جماعت بنائی اور نماز ادا کیا بعض راتوں میں اور بھی اشارہ ہیں کہ جو دوسرے صحابی تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا یہ دوسرے صحابی پہلے نبی کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے ان کی اپنی نماز ہو چکی تھی لیکن چونکہ ان کو جماعت بنانے کی ضرورت تھی ان کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا اس لئے یہ دوبارہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان دونوں نے جماعت بنائی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یہ سورن ترمیزی اگرہ کی مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بار جماعت ہو جانے کے بعد دوبارہ اگر کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا اس میں کچھ حضرات یہ ایک نکتہ اٹھاتے ہیں میں اس کو بھی واضح کر دوں جو حضرات کہتے ہیں کہ ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت نہیں بنا سکتی وہ اس حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث میں جو شکل ہے دوسری جماعت کی وہ یہ کہ یہاں دو لوگوں نے جماعت بنائی تھی ان میں سے ایک وہ تھے جن کی نماز چھوڑ گئی تھی اور دوسرے وہ تھے جن کی نماز نہیں چھوٹی تھی بلکہ پہلے سے نماز پڑھ چکے تھے تو اس میں ایک مفتریز ہیں اور ایک متنفل ہیں یعنی ایک فرض پڑھنے والے ہیں ایک نماز پڑھنے والے ہیں تو یہ تو الگ شکل ہوگی جماعت بنانے کی اس سے ہم یہ کیسے ثابت کریں گے کہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں دو لوگ بعد میں آئے ہیں تو دو لوگ جن دونوں کی فرض ہو وہ کیسے جماعت بنا سکتے ہیں کیونکہ یہاں جو مسئلہ ہے وہ ایک فرض والا ہے اور دوسرا نماز والا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو دوسرے صحابی تھے نماز والے اس سے تو یہ بات اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ بعد میں آنے والے کئی حضرات دوسری جماعت بنا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھئے ایک ہی صحابی تھے جن کی جماعت چھوڑ گئی تھی اب ان کے ساتھ جماعت بنائی ایک اور صحابی نے مل کر جو لیڈی نماز پڑھ چکے تھے تو ذرا سوچ یہ کہ جن کی نماز ہو چکی ہے وہ محض جماعت کے لیے دوبارہ جماعت بنا رہے ہیں تو جب یہ شکل جائز ہے تو اگر دو لوگ آئے بعد میں اور دونوں کی نماز چھوڑ گئی ہو تو دونوں کے لیے تو بدرجہ اولا جماعت بنانا جائز ہونا چاہیے کیونکہ یہاں صرف ایک ہی شخص کی نماز چھوٹی تھی اور دوسرے پڑ چکے تھے ان کو جماعت کا ثواب دلنے کے لیے آکے شامل ہو رہے ہیں تو جب یہ صورتحال جائز ہے تو جب یہ صورت ہو کہ دو کی جماعت چھوڑ گئی ہو تو بدرجہ اولا ان کے لیے جائز ہونا چاہیے اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ایک حدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اس کے بعد اپنی قوم کے پاس آتے تھے ان کو بھی وہی نماز پڑھاتے تھے اب یہاں غور کیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ فرض اور نفل کی وجہ سے فرق پڑھ جاتا ہے وہ جرہ اس حدیث پر غور کریں کہ اگر یہ مسئلہ مان لیا جائے کہ فرض اور نفل کے وجہ سے یہ معاملہ الگ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بعد میں آتے تھے اپنی قوم کے پاس ان کو نماز پڑھاتے تھے تو یہاں شکل کیا ہوتی تھی کہ معاذ رضی اللہ عنہ فرض کی نماز پڑھ چکے ہیں نبی کے ساتھ ان کی فرض ادا ہو چکی ہے اب اپنی قوم کو جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کی فرض نماز نہیں نفل ہے لیکن پیچھے جو جماعت ہو رہی ہے جن لوگوں کی جو مقتدی حضرات ہیں ان کی فرض نماز ہے اب ذرا یہاں پہ دھیان دیجئے اور غور کیجئے کہ یہاں بھی امام نفل نماز پڑھنے والا ہے اور پیچھے جو نمازی ہیں وہ فرض نماز پڑھنے والے ہیں تو اس فرض کی وجہ سے ہم کیا یہ کہہ دیں کہ ان لوگوں کی جو نماز فرض تھی وہ ہوئی نہیں کیونکہ انہوں نے الگ شکل میں نماز پڑھئی ہے انہوں نے ایسی جماعت میں نماز پڑھئی ہے جس جماعت میں کوئی نفل والا تھا کوئی فرض والا تھا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ فرض والی جماعت یعنی وہ جماعت جو ان پر فرض تھی اللہ تعالیٰ نے جو نماز فرض کیے اس کی شکل اصل شکل کیا ہے کہ امام بھی فرض والا اور مقتدی بھی فرض والے وہی ان پر فرض تھی لیکن اس اصل شکل میں ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کا جو امام ہے وہ نفل والا ہے فرض والا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان سے وہ فریضہ ساکت ہو گیا یعنی یہاں فرض اور نفل دو طرح کی لوگ ہیں دو طرح کی لوگوں سے مل کر جماعت ہو رہی ہے اور یہ جماعت برابر مانی جا رہی ہے اس جماعت کے جس میں سب فرض والے ہوں تو ٹھیک اسی طرح سے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو جماعت ہوئی جس میں ایک فرض والے تھے ایک نفل والے تھے تو اسی طرح یہ جماعت بھی برابر اُس جماعت کے جس میں سب کے سب فرض والے ہوں اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو بہت ہی واضح ہے ایک کتاب ہے القامل فی زوفائر رجال امام ابن عدی رحم اللہ کی کتاب ہے اور اس میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جو سندن صحیح ہے گرچہ کچھ لوگوں کا اس پر کلام ہے لیکن وہ حدیث بالکل صحیح ہے ہم نے اپنے رسالہ اہل سنہ میں ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے اس حدیث کی سند پر بات کرتے ہوئے اس میں کیا ہے وہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں آتے ہیں اور انہوں نے اس مسجد میں جماعت ہو جانے کے بعد دوبارہ جماعت کروائی جب دوبارہ جماعت کروائی تو قیل اللہ ان سے کہا گیا کہ علی سے یک رہو حدہ کیا یہ غیر مناسب بات نہیں ہے کہ دوبارہ بھی جماعت بنائی جائے تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دخل رجل المزد وقد صل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجرہ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مکمل کی فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی آئے یعنی جن کی نماز چھوڑ گئی تھی فقاما قائمن ینظر تو کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ ابھی میں کیا کروں فجر کی نماز تو ہو چکی ہے مجھ سے چھوڑ چکی ہے تو ابھی میں کیا کروں میں کیسے نماز پڑھوں میں کیسے جماعت پاؤں تو یہ صحابی کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے فقالا مالک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا کیا بات ہے قالا اریدو انوصلیا کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں فقالا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رجل یوصلی مہادا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی وہی کہا کہ کیا کوئی اور شخص ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے یعنی سب کی جماعت ہو چکی ہے سب پڑھ چکے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اکیلے ہیں ان کے ساتھ کوئی اور شامل ہو جائے اور جماعت بنا لی جائے لیکن اسی دوران روایت کے الفاظ کہیں اسی دوران فداخل رجل ایک اور صحابی آگئے یعنی ابھی اکیلے یہ تھے ان کی نماز چھوڑی تھی ایک اور آگئے ان کی بھی نماز چھوڑ گئی تھی فَأَمَرَهُمْ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ سب ایک ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھ لیں تو دیکھیں یہ جو دوسری حدیث ہے اس میں فرض اور نفل کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ہی واضح طور پر یہ بات ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اس کے بعد ایک نہیں دو لوگ آئے اور دونوں کی جماعت چھوڑ گئی تھی اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی کو جو پہلے آئے تھے ان کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ کوئی اٹھ کے ان کے ساتھ جماعت بنا لے جیسا کہ ایک دوسرا واقعہ ہے سنن ترمیزی میں لیکن یہاں اس کی نوبت نہیں آئی کیونکہ ایک اور آگے تو جب یہ دیکھا کہ دو ہو گئے تو پہلے سے جو نماز پڑھ چکے تھے ان کو ان کے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہوئی تو آپ نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ جماعت بنا کے نماز پڑھ لو تو یہ بہت ہی واضح حدیث ہے کہ ایک بار جماعت کے ساتھ نماز ہو جانے کے بعد دوبارہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ شرطیں ہیں اس کی بھی وضاعت کر دوں دیکھیں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ تب جائز ہوگا جب آدمی معذور ہو یعنی ایک یا دو لوگ کسی عزر کی واضح سے کہیں فز گئے ہوں اور وہ پہلی جماعت میں نہ پہنچ چکے ہوں یعنی ایک یا دو لوگ کسی عزر کی واضح سے کہیں بھی فز گئے ہوں بعد میں پہنچے تو وہ لوگ جماعت بنا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے بلا کسی عزر کے بلا کسی سبب کے بعد میں جائیں کچھ لوگ اور کہیں کہ ہم دوسری جماعت بنایں گے تو یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور شرط ہے کہ فتنہ فساد مقصود نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک امام ہے محلے کا مزد کا اس امام سے کسی کو دشمنی ہے اب اس کے پیچھے انمان نہیں پڑنا چاہتا ہے ابھی دوبارہ کچھ لوگوں کو لے کر آیا کہ ہم الیک سے نماز پڑیں گے تو یہ جائز نہیں ہے یہ فتنہ فساد ہے اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ کچھ شرطیں ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے ان حالات میں ہر کوئی کہے گا کہ دوسری جماعت بنانا فتنہ فساد کا باعث ہے ناجائز ہے غلط کام ہے لیکن اگر لوگ معذور ہوں کچھ لوگ وہ بعد میں آتے ہوں تو وہ دوسری جماعت بنا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جیسا کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا